پاکستان تحریک انصاف کے شیرمین عمران خان نے کہا ہے کہ تیرہ جماعتیں ایک جماعت سے ڈرکر الیکشن سے بھاگ گئیں عمران خان کی تیرے صدارت تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں سیاسی صورتحال عمران خان کے خلاف مقدمات پر مشابرت کی گئی ذرائع کے مطابق پی ٹی ای نے مہنگائی کے خلاف احتجاج کا فیصلہ کرتے ہوئے جاری عوامی رابطہ مہم کو مزید تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے نیپرا نے کہا الیکٹرک کے لیے جولائی کی مہانہ فیول چارجز ایجسمنٹ کی مد میں چار روپے بارہ پیسے فیل یونٹ کمی کی منظوری دے دی نیپرا نے اس حوالے سے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے جس کے مطابق کہا الیکٹرک نے تین روپے اٹالیس پیسے فیل یونٹ کمی کی درخواست کی تھی اتھورٹی نے اکتیس اگس دو ہزار بائس کو ایف سی اے پر عوامی سماعت کی تھی اور اب اس کی منظوری دے دی گئی ہے وزیر آزم شہباز شریف لابتہ افراد کی بازیابی کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے انہوں نے عدالت کو یقین دہانی کرائی ہے کہ لابتہ افراد کو ان کے اہل خانہ سے ملوائیں گے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اتھر منولا نے کیس کی سماعت کا آغاز کیا اور وزیر آزم سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس ملک کے منتخب نمائندے اور چیف ایگزیکٹیو ہیں اس عدالت نے آپ کو اس لیے تکلیف دی ہے کیونکہ یہ بہت بڑا ایشو ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریز دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے سیکرٹری جنرل نے وزیر آزم شہباز شریف سے ملکات کی وزیر آزم شہباز شریف نے اس عظم کا آدھا کیا کہ جو امداد آئے گی شفاف طریقے سے خرچ ہوگی بعد اثنان دونوں کو نیشنل فریڈ ریسپونس اینڈ کوارڈینیشن سینٹر میں سے لاب اور امدادی سرگرمیوں پر بریفنگ بھی دی گئی گوجرہ سے ریپورٹ شامل کریں گیتانہ سٹی گوجرہ پوریس کی بڑی کاروائی کروڑوں روپے مالیت کی اٹھانہ کلو گرام ہیرون برامت کر لی خاتون منشیات فروش سمیت چار ملزمان گرفتار مقدمہ درش کر لیے گئے تفصیلات کے مطابق ڈسٹرک پولیس آفیسر ٹوبا ٹیکسنگ رانہ شویب محمود کی خصوصی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں حالیہ کاروائی میں ڈی ایس پی سرکل گوجرہ احمد یار ترہانہ کی سربراہی میں حیسے چوتھانہ سٹی گوجرہ حاکم علی ایسائی اور مظہر تبصم حیسائی معامل آزمین والیڈی پولیس پر مشتمل ٹیم نے مخبر کی تلاپر کا چہری چونگ گوجرہ میں دوران ناکابندی پر دو موٹر سائیکل سواروں کو چیک کیا جن کے قبضہ سے اٹھارا کلو گرام ہیرون برامد ہوئی ہے شمالی کوریا کے حکمران کم جونگ اون نے نباز آپتہ طور پر جوہری ہتھیاروں کی حامل ریاست ہونے کا اعلان کر دیا سرکاری خبر ایسائی جنسی کے سی این اے کے مطابق شمالی کوریا نے خود کو جوہری ہتھیاروں کی حامل ریاست قرار دیتے ہوئے ایک قانون پاس کیا ہے جس میں ملک رہنما اور جوہری تخفیق پر کسی بھی بات چیت کے امکان کو مسترد کیا گیا ہے اسٹریلیا کے سابق اپنر میتھیو ہیڈن کو آئی سی سی منس ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائس کے لئے قومی کرکٹ ٹیم کا منٹ اور مقرر کر دیا گیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کے جاری کردہ علامیہ کے مطابق اسٹریلیا کے میزبانی میں منرقد ہونے والے منس ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے لئے سابق اپنر میتھیو ہیڈن کو قومی کرکٹ ٹیم کا منٹ اور مقرر کیا گیا ہے وہ پندر اکتوبر کو برسپن میں ٹیم کو جوائن کریں گے سہون سے وقار علی ملہ کی ریپورٹ شامل کریں گے منچھر جھیل کے پانی نے ہر طرف تباہی مچا دی سہون تحصیل کے ساتھ یونین کونسل تباہ ہو گئے یونین کونسل منٹلٹی بھم بھاچن نارازی بوبیک جعفر آباد مکمل طور پر پانی کی لپیٹ میں آگئے منچھر جھیل کے پانی میں کمی کے باوجود بھان سید آباد کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے شہریوں میں خوف و حراس کی لہر دوڑ گئی ہے جبکہ سہون تحصیل کے یونین کونسل نے نقل مکانی کر کے روڑوں بندوں پر بیٹھے لوگ بیجا اور مددگار تپتے دھوب میں گزارہ کر رہے ہیں مزید دن سے بات چیت کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں مزید دن سے بات چیت کرتے ہیں مزید دن سے بات چیت کرتے ہیں مزید دن سے بات چیت کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی